وفاقی اردو یورویسٹی کے ملازمین اور اسازہ کا تنخواہ کی ادم ادائی کے خلاف ایڈمن بلوگ کے سامنے احتجا مظاہرین کا کہنے کے تنخواہ اور ہاؤس سیلنگ فوری ادا کی جائے احتجاجی ملازمین کے خلاف جاری شوکاوس نوٹیس بھی واپس لے جائیں مزید اپ ڈیٹس حاصل کریں گے محمد حماد سے آجی وفاقی اردو جامعہ اور عبداللک کیمپس اور گلشن کیمپس کے جو اسازہ اور ملازمین ہیں وہ اپنی ہاؤس سیلنگ اور تنخواہ نہ ملنے پر سراپا احتجاج ہیں اور اس وقت جامعہ کی ایڈمن بلوگ کے سامنے میں موجود ہوں جہاں پر نہ صرف مرد اسازہ ملازمین جبکہ خواتین جو اسازہ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں ایک بڑی تعداد میں یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے اور اپنے حق کے لئے نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں چھ ماہ کی ہاؤس سیلنگ تین ماہ کی تنخواہ اور جو ریٹائر ملازمین ہیں ان کی پینشن وہ بھی روکی ہوئی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل سیکیٹری ہیں یہ انجومن اسازہ کے روشن صاحب ہم ان سے بات کرتے ہیں روشن صاحب ہم نے دیکھا کہ پچھلے دو ماہ سے آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں لیکن آپ کو آپ کا حق نہیں دیا جارہا آپ نے ایک پچھلے ہفتے بھی جو ہے ایچ سی کے دفتر کے باہر بھی یہ احتجاج ریکارڈ کر آیا لیکن ایچ سی کے چیئرمن یا ڈائریکٹر کی جانب سے بھی کوئی جواب آپ کو جو ہے نہیں ملا تو کب تک اس طرح چلتا رہے گا اور آخر کیا وجہ ہے کہ کیوں آپ لوگ کی تنخواہ جو ہے وہ نہیں ریلیس کی جاری وائس چانسلر جو ہے کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے اس معاملے پر دیکھیں بہت شکریہ آپ کا کہ آپ لوگ یہاں پر آئے اور ہمارے احتجاج کی کوریج کر رہے ہیں دیکھیں بلکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم ایچ سی کے دفتر کے باہر بھی گئے ہم نے وہاں پر درخواست بھی جمع کرائی لیکن اس کا ابھی تک ہمیں کوئی جواب نہیں ملا اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو ایچ سی ہے وہ بھی سرکاری جامعات کے حوالے سے کوئی سیریس رویہ نہیں رکھتی ہیں مطلب ان کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آیا کل کو طلبات علبات روڈوں پر نکلیں گے ان کی پڑھائی کا نقصان ہو رہا ہے تعلیم کا نقصان ہو رہی ہے اور نہ ہی ہمارے منسٹریز کو اور عرباب اکیار کو یا ہمارے پریزیڈنٹ ہاؤس جو کہ ہمارے یونیورسٹی کے وائس شانسر ہیں ان کو اس بات کی پروائے تو لہٰذا دیکھیں ہم تو ظاہری بات ہے اپنے حقوق کے لیے بات کرتے رہیں گے جہاں تک بات ہمارے وائس شانسر کی ہے ان کا رویہ بھی ہمیں گیر سنجیدہ نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ اکثر اوقات اس وقت کیوں کہ جامعہ میں داخلوں کا ٹائم ہے ضرورت یہ ہے کہ وہ وائس شانسر یہاں بیٹھیں اور ہم سب کو ملا کے کوشش کریں کہ زیادہ زیادہ داخلے ہوں یہ ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ انجمن اسادزہ کے چنرل سیکیٹری عبداللہ کیمپس کے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ نہ صرف اسادزہ اور ملازمین بلکہ سٹوڈنٹ بھی جو ان کے ساتھ اعتجاج اس میں کھڑے ہو سکتے ہیں اگر ہمارے ان کے مطالبات نہیں مانے گئے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو پھر ہم گورنر ہاؤس تک بھی جائیں گے اب دیکھنا ہے کہ جو اتنے بھی یہ مظاہرین جو ٹیچرز مظاہرین ہیں یا پھر ملازمین ہیں کچھ اس میں سے مظاہرین ایسے ہیں جو کہ رینٹوں پر رہتے ہیں اور ان کو اپنے جو گھروں کے رینٹ وہ بھی ادا کرنے ہیں لیکن چھ ماہ کی جو ہاؤس سیلنگ روکی ہے جس کی وجہ سے یہ کافی پریشان ہے اور ان کا یہ کہنا ہے جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے ہم اسی طریقے سے اتجاج اپنا جاری رکھیں گے شکریہ